اسلام علیکم ایوروان آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے مزے کا پیزا یہ جو ہے وہ ٹو ٹی سپون یہیسٹ لینا ہے اور آپ نے اس کو پانی میں لیوک وام وارٹر کے اندر جو ہے سٹینڈرڈ سائز کا آپ نے پانی کا کپ لینا ہے اور اس کے اندر یہیسٹ مکس کر کے رکھ لینا ہے جب آپ یہیسٹ کو آپ سپریٹ مکس کر کے رکھ لیجئے پھر آپ نے میدہ لینا ہے میدے کے اندر آپ نے وہ یہیسٹ والا پانی ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر نمک ڈالنا ہے پھر آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ پاوڈر چوگر ڈالنی ہے پاوڈر ڈالنے یا گرینولیٹر ڈالنے کوئی ایشو نہیں اس کے بعد آپ اس کے اندر جو ہے وہ آئل ڈالیں گے اور پھر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پروپرلی مکس کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پروپرلی مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو ریسٹ کے لئے رکھیں گے جتنا زیادہ ٹائم آپ اسے دیں گے اتنا اچھا ہوگا دو کے لئے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کسی گرم جگہ پہ کچن میں مایکروویف کے اگر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں جب آپ اچھی طرح سے گون لیں اس کے بعد آپ نے اس کے پر ہلکا سا آئل لگانا ہے اور اسے کلنگ ریپ میں ریپ کر لیں یا پھر اس پر کوئی پلیٹ رکھ لیں لیکن پروپر ہی ہو اس کو آل موسٹ ٹو آرز کے لئے اٹلیسٹ اب آپ نے بونلیس چکن لینی ہے بونلیس چکن آپ پیبل سپون اس کے بعد میں نے تھوڑا سا شان کا ٹکا مسالہ لیا تھا وان ٹی سپون وہ آپ مکس کر کے اس کے اندر ڈال لیں پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر ڈالیں گے ریڈ پیپر پاودر فارم میں یہ سکتے ہیں آپ پھر آپ اس کے اندر ڈالیں گے اس کے بعد آپ چاہیں تو ٹومیٹو پیوری اس کے اندر ڈال لیں یا پھر آپ اس کے اندر ٹومیٹو کیچپ ڈال لیں اور پھر آپ نے اسے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے سالٹ آپ ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں اس کے اندر اس کے اندر طریقے سے مکس کر لیں اور پھر آپ نے اس کو اتنا خوب کرنا ہے کہ وہ ڈرائے ہو جائے کہ اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈو جو ہے وہ کتنی اچھی رائز ہو گئی ہے آپ نے ڈو کو جو ہے اور تھوڑا سا میدہ اس پر چھڑک رہیں اور اس کو آپ اچھے طریقے سے گون لیں اپنے ڈو کو رائز ہونے کے بعد آپ جتنا اچھے طریقے سے اسے گون لیں اتنا ہی وہ پروپر فارم میں آ جائے گی اب آپ نے ڈو کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ گوننا ہے آرموسٹ 5 منٹس تو آپ اس کو گون لیں اچھے طریقے سے گوننے کے بعد آپ اس کو بے لیں اور پھر آپ جو ہے تقریباً آپ کی ہاف انچ تھکنس کی ہاف انچ تھکنس کی جو ہے وہ روٹی ہونی چاہیے اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کوئی بھی اگر آپ کے پاس کٹرز نہیں ہیں تو آپ چھوٹے باؤلز لے لیں کوئی چھوٹا باؤل لے لیں یا کوئی کسی جارک کی کیپ لے لیں اور اس سے جو ہے وہ آپ سرکلز کٹ کر لیں کٹ کرنے کے بعد میں ایک ٹرے میں لگا دوں گی مہدہ چھڑکیں ہلکا سا اور ان کو آپ ٹرے میں رکھ دیجئے تاکہ یہ 5-10 منٹس کیلئے اس کے بعد آپ نے لو میڈیم پیپوں پر جو ہے ان کو رکھتے ہیں آپ چاہیں تو ہلکا سا برش سے اوائل کر لیں اور اس کے بعد آپ نے رکھنا ہے اور آپ نے اس کے بعد اس کے بعد چکن بنائی تھی وہ آپ لگا لیجئے چکن چنکس جو بھی آپ garnیشن کرنا چاہتے ہیں میں نے بلیک آلیفز اور بیل پیپر گرین بیل پیپر آنین اور چیز کا استعمال کیا آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ کوئی بھی ٹاپنگ کر سکتے ہیں اس کے اوپر اپنی مرضی سے یہ سب چیزیں آپ باری باری اس کے اوپر چیز سیدھا چیزیں آپ کو حدود مرضی جیسے چیز 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 اور وہ بھی زیادہ ملٹڈ فرم میں نہیں پسند ہونے تو میں نے جو ہے سلائسز کے پیسے کیا وہ رکھتی ہے تھے اس کے اوپر کرنے لے تاکہ وہ چیز ملٹ ہو جائے میرے یہاں بچوں کو نہیں پسند ہی ٹاپ سے اسے کور نہیں کیا لیکن اندر سے جو ہے یہ جیسا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دکھل ساپ پر ڈو جو ہے وہ کھو گئی ہے بہت اچھی اور بہت تیسٹی سوفٹ ڈو ہے کافی دے رکھنے کے بعد بھی اس سیم ٹو سیم بیسی ہی بیسی رہتی ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز ڈو ٹرائیٹ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈ بیل آئیکن اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا اور اپنے پیاروں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زوم